موسیقی یہ چھوپڑا جی نے ایک فلم بنائی ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کی بات ہے فلم کا نام تھا دیوار دیوار کے پہلے کچھ حصے میں مطاب بچن جی بچے تھے اور بچے کا ایک بچے رول کر رہا تھا مطاب بچن جی کا اس کے بعد وہ ایک کلی بنے یا وہ جو کریکٹر ہے کلی کا سٹرگل کرتا ہوا وہ کر رہے تھے تو سلیم جعوید جی نے اس فلم کے ڈائلگز لکھے تو ہوا کیا کہ جب یہ چھوپڑا جی ڈریکٹ کر رہے تھے اور سلیم جعوید جی کے دیوارے ڈائلگ جب مطاب بچن جی نے پڑے بولے یار یہ تو میں یہ باتیں نہیں کروں گا یہ تو باتیں کلی کرتا تم مجھے جانتے نہیں ہوں میں تو مطاب بچن ہوں میں بھی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں جس کے لیے تم نے یہ ڈائلگ رکھے ہیں تو سلیم جعوید جی نے دونوں نے مل کے بیٹھ کے سمجھایا اور یش جی نے بھی بیٹھ کے سمجھایا کہ مطاب بچن جی آپ مطاب ہیں پڑے یہ جو کریکٹر ہم پوٹری کر رہے ہیں یا جو کریکٹر آپ پلے کر رہے ہیں یہ ایک کلی کا ہے تو آپ جو ڈائلگ بولیں گے وہ کلی کا بولیں گے تو امیتاب بچن جی بولنے لگے نہیں 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 میں امیتاب بچن ہوں یار میں تھوڑی کلی کا ڈائلگ بولوں گا مجھ کو جانتے نہیں ہوں تو میں امیتاب بچن ہوں تو تھوڑا ٹائنگ لگا ان کو سمجھانے میں کہ آپ ہیں امیتاب بچن بٹ پچر کے لیے آپ کلی ہیں یہ ایک ایگزامپل ہے یہ کوئی سچی کہانی نہیں ہے یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا یہ کہانی میں نے کیوں شروع کر رہی ہے اس کہانی کو میں کہاں سے لکھ کر آیا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ گھروں میں ہزبنڈ وائف بچوں کے بیچ میں اتنا کنفیوجن کیوں ہے اتنا لڑائیاں کیوں ہیں اور لڑائی صرف ہزبنڈ وائف میں نہیں ہے کہ وومن رائٹس کی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ہزی ہے بچے بھی جو ہے وہ بات نہیں سن رہے اور پورے کے پورے گھر میں کیاوس ہے اور کنفیوجن ہے تو وہاں سے یہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ جوزف اور مونکا کی شادی ہو جاتی ہے تو جب جوزف اور مونکا کی جو شادی ہوتی جس کو ہم شادی کہتے ہیں میریج کہتے ہیں وہ ایک سیرمنی ہوتی ہے اس کے بعد رشتہ بن جاتا ہے تو جب دونوں کی شادی ہو گئی تو جوزف جوزف نہیں رہا ہزبنڈ بن گیا مونکا مونکا نہیں رہی وائف بن گئی جھگڑے کب شروع ہوتے ہیں جب آپ رول تو ہزبنڈ کا پلے کر رہے ہیں ڈائیلک جوزف کے بول رہے ہیں رول آپ مونکا کا رول آپ وائف کا پلے کر رہے ہیں لیکن ڈائیلک جو ہے وہ آپ مونکا کے بول رہے ہیں تو بھائی تم جوزف نہیں ہو تم مونکا نہیں ہو تم ہزبنڈ وائف ہو اگر جوزف وہ ڈائلیک بولے گا جو ایک ہزبنڈ کو بولنے چاہیے تو پکچر ہٹ ہوگی مونکہ اگر وہ ڈائلیک بولے گی جو ایک وائف کو بولنے چاہیے تو جو فیبلی ہے وہ ہٹ ہوگی نہیں تو کیا ہوگا دونوں میں لڑائی ہوگی لڑائی اصل میں جوزف مونکہ کی نہیں ہے لڑائی اس بات کی ہے کہ جوزف اپنی وائف سے وائف کے ڈائلیک ایکسپیکٹ کرتا ہے لیکن وہاں سے مونکہ کے ڈائلیک آتے ہیں مونکہ جو ہے وہ جوزف سے ہزبنڈ کے ڈائلیک ایکسپیکٹ کرتی ہے لیکن وہاں سے جوزف کے ڈائلیک آتے ہیں تو کنفیوجن ہو جاتا ہے ایسے میں ہی بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ ماں باپ کی طرح پیش آئیں گے باپ جو ہے وہ باپ کی طرح پیش آئے گا باپ جوزف بن جاتا ہے یا باپ ہزبنڈ بن جاتا ہے ماں ماں بننے کی بجائے مونکہ کے ڈائلیک بولنا شروع کر دیتی ہے بڑا کنفیوزن ہے باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں تمہارا دوست ہوں اب میں تو باپ کے ڈائلیک ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ باپ بن کر میرے ساتھ پیش آئے گا پر یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں بڑا کنفیوزن ہے یہ باپ ہے یا یہ دوست ہے اور دوست کے ساتھ تو میں سگرٹی سکتا ہوں دوست کے ساتھ تو میں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ تو میں نہیں کر سکتا یہ کنفیوز کر رہا وہی بات ممی کی ہے ممی کی طرح پیش نہیں آ رہی ہے بیٹا ہم موڈرن ہے بیٹا جو بھی بات ہو مجھ سے کہا کرو جب آپ شادی میں یا کسی بھی رشتے میں اچھائے گل فرنڈ بوائی فرنڈ کا نہ ہو اکاہی کیوں نہ ہو اگر آپ رول پلائنگ اپنے رشتوں میں ٹھیک کریں گے تو آپ کے رشتے ٹھیک چلیں گے آپ اگر ایک بوائی فرنڈ ہیں تو بوائی فرنڈ کی طرح بات کیجئے بھول جائیے آپ جوزف ہیں یا جو بھی کوئی ہیں آپ اگر ایک گل فرنڈ ہیں تو بلکل ویسے ہی بیہیو کیجئے جیسے ایک گل فرنڈ کو کرنا چاہیے ہزبنڈ ہزبنڈ کی طرح بات کرے وائف وائف کی طرح بات کرے ماں باپ ماں باپ کی طرح بات کرے بچے بچے کی طرح بات کرے تو پھر ایک اچھا پریوار بن سکتا ہے پریوار میں confusion create نہ کریں اگر اپنے individual کو اگر بچانا ہے تو شادی نہ کریں جس دن آپ کی شادی ہو جائے گی اس دن آپ husband یا wife بن جائیں گے آپ کی individualness ختم ہو جائے گی جس دن آپ کے یہاں بچہ ہو جائے گا آپ husband wife آپ individual بھی نہیں رہیں گے آپ husband wife بھی نہیں رہیں گے آپ ماں باپ بن جائیں گے آپ کی بیوی آپ کے بچوں کی ماں ہوگی آپ کا husband آپ کے بچوں کا باپ ہوگا تو جو بھی آپ کو بات کرنی ہے یا dialect بولنا ہے میرے بچوں کا باپ ہے کیسے بات کرنی ہے میری بچوں کی ماں ہے مجھے اس کو پوری respect لینی ہے کوئی question اگر demand میں آتا ہے یا یہ سب actual life میں کیسے کرا جائے ایسی کوئی بات آتی ہے یا تو مجھے میسیج چھوڑ دیں یا call کر لیں بات کر لیں گے بات کرنے میں کیا جاتا بات ہی تو ہے مجھے بات کرنے میں کانیکی موسیقی